ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا محضبہ ناظر ہے ناظرین آج قومی اسمبلی میں خواج آصف جس کا تعلق مسلم لیک نواز سے ہے اس نے پی ٹی آئی کے رہنمائی شہر یار افریدی پر جوٹھا الزام لگایا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوگی لڑائی بڑھتی بڑھتی بہتی آگے بڑھ گئی ناظرین ویڈیو ملادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اینا چاروں کے گورنمنٹ کا ورزن آیا ہے ان کو ڈیفائن کیا ہے چاروں کے چاروں کو یہ کہتے ہیں دو نمبر لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ چار پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر یار افریدی صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا شہر یار افریدی صاحب نے کل کہا ہے آپ آپ ان کی ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اب ایک اور کھڑے ہو گئے ہیں آپ مکر جائیں گے انہوں نے ان کا نام لیا ہے جناب جناب ایڈیپنی سویکر ان کا نام لیا ہے انہوں نے انہوں نے اصر تیسر کا عمر یوک کا گوھر صاحب کا سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں ربی سپیکر صاحب منیسٹر فورڈیفنس نے ابھی ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے لانت اللہ علی القاضی بین جھوٹے پہ رب کی لانت سفید اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں حیاء کرتا ہوں باتر چورتر سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میرا چیئرمین ہے یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے یہ میری عزت ہے میرے گھر کے معاملے میں جانوں میں میں ایک چیز آپ کو ڈیپٹی سپیکر صاحب ان کے صرف بتانا چاہ رہا ہوں اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ پی ٹی آئے کو کسی طریقے سے آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ آپ کی کریڈیبیلیٹی زیرو ہے آپ کسی طرح نہیں ہوئی ہیں اور آسٹ آپ کسی طریقے سے پی ٹی آئے اور منیسٹر فور ڈیفنس آپ سنیں اللہ کا نام لیں اللہ کا نام لیں یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی چیئر کے مخاتب ہوں پاکستان ہری ویسیٹ ریانہ ریانہ دار میری ماں ریانہ دار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے اگر آپ میں ذرہا ہی ہوتی آپ یہ آنا ہوتے ناظرین آپ نے ویڈیو ملہدہ فرمائی ہے ناظرین جس طرح کہ پوری قوم کہتی ہے اور جانتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو زورت وردستی اور طاقت کے بالبوتے پر حکومت میں لائے گیا ہے اور فارم فورٹی سائیون کے ذریعے انہوں نے حکومت بنائی ہے اور ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ ایوان میں اساملی میں اور بیر میڈیا پر بھی آ کر بڑھ کے مارتے ہیں کہ جیسے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے جس طرح شہر یار افریدی نے کہا ہے کہ خواجہ آصف تمہارے مقابلے میں ریحانہ ڈار جس کا یہ مینڈر چڑھا کر یہ بندہ اقتدار میں آیا ہے اور دیکھ لیں اسمبلی میں یہ کس طرح گن گرج کر رہا ہے ناظرین یہ ہے وہ مسلم لیگ نواز کے وہ رہنماز جنہوں نے اس ملک کو تباہی کی طرف دکھیل دیا ہے لیکن پھر بھی اپنی گلتی کو اطراف کرنے پر بالکل رضا مند نہیں ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت مسلسل جو یہ دو پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی ان میں شدید طلق کلامی ہو چکی ہے عوام بیچاری مگائی کی چکی میں پینس رہی ہے لیکن قوم جانتی تو ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے مینڈر چورایا لیکن اس کا کوئی حل آپ نے ویڈیو ملادہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رہ دیجئے اور اگلی ویڈیو تاک آپ رہے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ